لاہور بے اید قربہ کی آمد اور وفاقی حکومت کے بجٹ پیش کرنے سے قبل ہی اشیاء خرونوش کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں مزید جانتے ہیں نمائند آج نیو سما بٹ سے اما بٹ بتائی گا بھی بجٹ آیا بھی نہیں ہے اور قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی یہ بلکل امکانات کیونکہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ٹیک ہیں کہ ٹیکس لگیں گے اور ٹیکس لگنے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی جس کی وجہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چائے کی پتی اس کے علاوہ شیمپو اور چینی گھی ان سب کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں وہ گھی جس کی قیمت 489 پر پہنچ چکی ہوئی تھی وہ اب قیمت جو ہے وہ 510 پر آ چکی ہوئی ہے اور اسی طرح اگر ہم لوگ چائے کی پتی کا ذکر کریں تو وہ چائے کی پتی جو کہ جس کا ایک پیکٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا تھا 100 روپیز میں اب وہ آپ کو 120 روپیز میں ملے گا اور اسی طرح اگر ہم لوگ ذکر کرتے جائے کیونکہ عیدے قربان بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے تو اسی وجہ سے اگر ہم لوگ سبزیوں اور پھلوں کا ریٹ بھی دیکھیں تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہے وہ بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے سبزیوں میں ہر کھانے میں جو لذت بڑھاتا ہے اور کیونکہ یہ عیدے قربان بھی ہے تو اس وجہ سے گارنش کے لیے جو دھنیا ہے وہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور دھنیا کی قیمت جو اس وقت ہم لوگ سن رہے ہیں وہ یہ ہو چکی ہے کہ ایک ہزار روپے کلو میں وہ دھنیا جو ہے وہ آپ کو ملے گا اور اسی طرح ادرک کا ریٹ جو ہے وہ ساتھ سو روپے پر پہنچ چکا وہ ہے لیسن جو ہے وہ آپ کا چار سو پچاس روپے میں آپ کو دستیاب ہوگا اور اگر پھلوں کی طرف ہم لوگ جائیں تو پھل جو ہے وہ بھی کچھ سستے نہیں ہیں کوئی بھی پھل جو ہے اگر آپ اس کا ذکر کر لیں وہ دو سو سے کم آپ کو دستیاب ہی نہیں ہے سیب اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہر بندہ تلاش کر رہا ہے لیکن سیب دستیاب نہیں ہے اور جہاں پر بھی ملتے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ چار سو سے پانچ سو روپے میں لی جاتی ہے آلو بخارہ اس کا اگر میں ذکر کروں آلو بخارہ جو کہ اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ میں بھی ہوتا ہے اور یہ موسم بھی ایسا ہے کہ اس میں کھایا جاتا ہے تو آلو بخارہ کی قیمت جو ہے وہ چار سو روپے اس وقت لی جاری ہے عام کیونکہ اس موسم کا ہے اس موسم میں کافی جگہ پر ہمیں عام نظر بھی بہت زیادہ آتے ہیں ہر جو ریڈی بان ہے وہ لے کر پھر رہا ہے لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ دو سو ابھی اب مہنگی ہونا شروع ہو چکی ہے جو کہ آپ کے روز مرہ کے استعمال کی اشیاء ہے وہ بھی مہنگا ہونا شروع ہو چکی ہے ابھی بجر آیا بھی نہیں ہے ابھی آنے میں کچھ وقت باقی ہے اور ابھی اسے پیسے بڑھانا شکریہ عموبہ ڈبلیٹ کرنے کے لئے